بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے یاد آتے ہیں عدرت اللہ شہاب مرمو اللہ ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے بہت اچھی مثال دی عدرت اللہ شہاب نے کہا ہے کہ یہ جو ذہن ہے اسے ایک بڑا ہائیوے سمجھے جس پہ کہیں کوئی ریڈ لائٹ نہیں کوئی ٹرافک نہیں اس پر ہر قسم کا ٹرافک آ رہا ہے چھوٹی گاڑی بڑی گاڑی ہر طرح کی چیزیں آ رہی ہیں اور اسے گزرنے دیجئے کہیں آپ نے ریڈ لائٹ لگا کہ کسی کو روکنا چاہنا تو گڑ بڑ ہو جائے گی ٹرافک روکے گی اور یہ ذہن جو ہے اس پر ہر طرح کے خیالات آ رہے ہیں اسے گزرنے دیجئے صرف کوشش یہ کیجئے کہ آپ جس وقت جو عمل کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں اس عمل سے غفلت نہ ہونے پائیں اب اس کے مزید طریقے ہیں مثلا یہ کہ خود معصوم علیہ السلام نے اس سوال کے جواب متعدد مقامات پر متعدد ارشاد کرمائے پہلی چیز یہ فرمائی میں تین چار باتیں عرض کر دیتا ہوں ان میں سے تم طہارت کے وقت وضو کرتے ہو جب کسی نماز کی تیاری کر رہو وضو کرتے ہو جتنی توجہ سے جتنے اخلاص سے وضو کرو گے طہارت کرو گے اتنی ہی توجہ تمہیں نماز میں نصیب ہوگی یہ ایک پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ تم جب پڑھو جب نماز شروع کرو تو یہ آیت اللہ بہجت نے اشارت ہوں کہ نماز پڑھنے سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کا تصور کرو اور ان سے توسل کرو تو تمہیں نماز میں کیفیت تو توجہ نصیب ہوگی تیسری چیز جب نماز پڑھو تو جو بھی پڑھ رہے ہو اس کے ٹرانسلیشن پر اور کرتے رہو یعنی عادتاً یہ اللہ اکبر کہہ دیا ذہن کہیں اور ہے اللہ اکبر جب کہا تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں یعنی اللہ بڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کہہ رہے ہیں تو ذہن میں ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے جائیں دل میں ترجمہ کرتے جائیں کہ بسم اللہ یعنی میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے ہمیشہ رحم کرنے والا ہے الحمدلہ رب العالمین سبحانہ رب العظیم بحمد سبحانہ رب جو بھی کہیں اس کا ترجمہ ذہن میں دھوراتے جائیں تو اس طرح ذہن ظاہرے کہیں اور نہیں جائے گا اور آلریڈی اگر ہائیوے پر پہلے سے آپ کی گاڑی ہوگی تو کوئی اسے کیسے اور صحیح رفتار سے چل رہی ہوگی تو کوئی اسے کیسے اوورٹیک کر سکتی ہے یہ در سوال ہے